دوستو دنیا میں اس وقت 155 ممالک موجود ہیں اور ہر ملک کے قوانین دوسرے ملک سے مختلف ہوتے ہیں لیکن دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین موجود ہیں وہ ان قوانین کے بارے میں جاننے کے بعد انسان سوچے بر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نورتھ کوریا کے کچھ عجیب اور چوکار دینے والے قوانین کے بارے میں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک میں کتنے سکون اور ازادی سے زندگی گزار رہے ہیں دوستو نورتھ کوریا میں انگ جون اون کے مطابق کوئی بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنی مرضی کا ہیسٹائل نہیں اپنا سکتا نورتھ کوریا کی قانون کے مطابق مردوں کو پندان عورتوں کو 18 ہیسٹائل کرنے کی اجازت دی گئی ہے اگر کوئی شخص ہیسٹائل سے ہٹ کر کوئی اور کٹنگ کرواتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں کا کلر بھی تبدیل نہیں کروا سکتے اور عورتوں کو شادی سے پہلے لمبے بار رکھنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ شادی کے بعد کوئی بھی عورت لمبے بال نہیں رکھ سکتی نورتھ کوریا میں تقریباً دو ہزار خوبصور لڑکیوں کی فوج جسے پلیشرز کارڈ کہا جاتا ہے اس کارڈ میں لڑکیوں کو صرف اس لیے اکھا گیا ہے تاکہ وہ ہائی کلاس اور بڑے اوفیسرز کو انٹرٹینمنٹ اور سیکس فول سرورز فراہم کر سکیں دوستو نورتھ کوریا کے قوانین کے مطابق ملک کی ساری زمین اور پروپرٹی کنگ جوں کی ملکیت ہے یعنی یہاں کا کوئی بھی شہری زمین اور جاداد اپنے نام نہیں کروا سکتا اور نہ ہی خریدہ فروز کی جا سکتی ہے دوستو آپ کو یہ سن کر بہت ہرانگی ہوگی کہ نورتھ کوریا میں سیلیکٹڈ پیرز کسی بھی شوپ سے نہیں ملک سکتے پیرز کے علاوہ برث کنٹرول پر بھی مکمل طور پر پبندی آیت کی گئی ہے یعنی آپ کو نورتھ کوریا میں چھوٹی شوپ سے لے کر بڑے سٹورز تک کنڈم اور سمیٹری پیرز نہیں ملیں گے اور نہ ہی کوئی شوپ کی پر یہ چیزیں بیش سکتا ہے نورتھ کوریا میں کوئی بھی مرد اور جینز نہیں پہن سکتے کیونکہ جینز پہنا کنگ جونگ کو پسند نہیں اور کنگ جونگ کا کہنا ہے کہ جینز پہننے سے ویسٹن کلچر کو فروغ ملے گا کیونکہ کنگ جونگ کو پسند نہیں اس لئے وہاں کوئی عورت جینز نہیں پہن سکتی اور اگر کوئی عورت جینز پہنے تو اس سے سزا ہو سکتی ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر سکول اپنے سٹورنٹس کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے نورتھ کوریا میں لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے اس کی نارا پونگ یونگ سٹی جو کہ نورتھ کوریا کا کیپیٹل ہے اس شہر میں صرف ہائی کلاس آفیسر کو ہی رہنے دیا جاتا ہے اس شہر کے چاروں طرف گارڈ پٹرولنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی گریب اور لوگ کلاس انسان اس شہر میں داخل نہ ہو سکے نورتھ کوریا کے باقی علاقوں میں بجلی کے شدیل لوڈ چھٹنگ ہوتی ہے جبکہ پونگ یونگ سٹی میں بجلی چوبیس گینٹے میں یستر رہتی ہے دوستر اگر آپ اپنے ملک میں یوٹیوب اور فیس بک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں کیونکہ نورتھ کوریا میں فیس بک یوٹیوب اور باقی سوشل نیٹورک پر مکمل طور پر پبندی ہے وہاں پر انٹرنیٹ پر وہی دیکھا جا سکتا ہے جس کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے یہی نئی نیوز پیپر سے لے کر ٹی وی چینل تک بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہاں کا میڈیا اپنی گورنمنٹ پر تنقید نہیں کر سکتا اگر آپ نورتھ کوریا میں غیر ملکی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو سلائے موت بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وہاں کا کوئی بھی شخص گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کمپیوٹر اور موبائل فون بھی نہیں خرید سکتا نورتھ کوریا میں پوری دنیا کی طرح کلنڈر استعمال نہیں ہوتا ان کا اپنا کلنڈر ہے جسے جوشیا کلنڈر کہا جاتا ہے اس کلنڈر کو اندیس سو ستانوے میں کوریا میں لاغو کیا گیا تھا اس کلنڈر کی ہیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ کلنڈر کینگ سٹان کی طریق پیدای سے شروع ہوتا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جب کنگ سٹان پیدا ہوا تو نورتھ کوریا دنیا بھی تب بھی پیدا ہوئی تھی یہاں تک بات ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن کوریا کا اپنا الگ ٹائم زون ہے جسے پینگ یونگ ٹائم کہتے ہیں کوریا میں قرآن اور بائبل جیسے کوئی بھی مذہبی کتاب خریدنا اور رکھنا ایلیگل ہے کیونکہ وہ اسے ویسٹن کلچہ کا اسیمبل سمجھتے ہیں نورتھ کوریا میں اگر انسان کو جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا صرف اسے شخص کو نہیں ملتی بلکہ اس کی آنے والی تین نسلوں کو بھی دی جاتی ہے جسے تری پنشمنٹ رول بھی کہا جاتا ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ ان تمام پبندیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ نورتھ کوریا سے بھاگنا جاتے ہیں لیکن یہ ایک انتہائی خطرنات کام ہے پکڑے جانے کی صورت میں یہ سیدھا سزائے موت مل سکتی ہے کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو کر چائنا یا پھر سورتھ کوریا چلے جاتے ہیں نورتھ کوریا کے ان سبقوانین کو دیر کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کتنی ازادی اور پن مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی پبندی نہیں ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نورتھ کوریا کے ان فرسودہ قوانین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کئے اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ